اسلام علیکم دوستو ویکمیٹی جوپ ہے اس دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو آپ کو آناؤنس آنے والی باگر میں ایفزی کی جوپ سکیبر بتاؤں گی اس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے اس میں اپلائے کرنے کا مقامل پیس ہے اس میں آپ سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ جائے لے کر انتہ دہنے تاکہ آپ کو کوئی بھی سٹریفیں سکیپ نہ ہو جائے جیتے دوستو باکستان ارمی ایفزی کی بی کے ساؤس میں جوپ سانوز ہوئی ہیں سپاہی کلرپ نرسنگ و سٹینو ٹائپس کے لیے تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاں پر جاؤ کی کوالیفیشن میڈل میٹرک اور انٹر ہونی چاہیے تو آپ لوگ جوہے اس میں آپ سے مقامل چلی شیئر کریں گے اس میں اپلائے کرنے کی تو آپ نے ویڈیو کو گھو سے سننا ہے ویڈیو کو دینے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی جانے کو اللہ بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہر نیو آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو میں سکے تو دیکھٹی جلتے ہیں ہماری ویب سیٹ جوپیش پر آپ نے آ جانا ہے گوگل پر اور آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے جوپیش.info جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو پہلا لنک ہے یہاں پر کلک کر کے آپ نے ہماری ویب سیٹ کو اپن کر لینا ہے اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈیسکیپشن مل جائے گا جب آپ ہماری ویب سیٹ اپن کریں گے وہاں پر آپ کو اس کی پوست نظر آئے گی آپ نے اس پوست کو اپن کر کے گئے ریٹ کر لینا ہے جب آپ اس کی انفرمیشن کو ریٹ کر لیں گے وہاں پر آپ کو اس کا ایڈ ملے گا سب سے پہلے جہاں میں نے اس کا ایڈ اپن کر لیا ہے تاکہ اس کی انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر سکوں دوستو ہیڈ پیب اوٹہ ساؤس ٹونٹے کورس اور پل manger میں اب کو بتاتے چاہیں کے سب سے آپ لوگ اس نے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چاہیں کے آپ لوگ انے اس نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر کلیرلی رکھا دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو یہاں پر جہاں سے بھی اپلائی کریں گے آپ کو یہاں پر جو آپ کو ڈسٹک بتائے گئے ہیں جو آپ کو شہر بتائے گئے ہیں مردان، سواپ اسوال، بنیر اور سلاؤ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی آپ کو جو ہے یہاں پر آل سریز آپ کو منشن ہے تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دیرا اسماعیل خان سے بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے جس بھی اس سے آپ نے جگہ سے اپلائی کرنا ہے آپ لوگ کو یہاں پر اس کی ریجسٹریشن ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے اس کا جو آپ کے ایڈیوکیشن بتائی گئی ہے اور آپ کا جو ہے آپ کی اسٹریشن کہاں پر ہوگی وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہے اور آپ کو یہاں پر جائے زیلہ آپ کو منشن ہے جس جس سلے سے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈی آئی خان بننو سے مالا کرنڈ اپٹابال منسیرہ حریفور سے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس میں آپ لوگ اپلائی کیسے کرنا ہے فار ایزمپل آپ نے اس میں مردان میں سے اپلائی کرنا ہے تو آپ کا جو ہے آپ کو 29 مارچ سکتا ہے آپ کی اسٹوشن کی ڈیٹ ہے آپ نے 29 مارچ کو آپ نے جو ہے کہاں پر جانا ہے 13 رائفل وارسک یہاں پر آپ کو مقام بتایا گیا ہے یہاں پر آپ نے جانا ہے یہی پر آپ کی جو ہے اسٹوشن ہوگی اور آپ کی ایڈکیشن جائے میٹرک پاس ہونے چاہیے تو اس میں آپ کو بتاتے چاہیے کہ اس میں جو ہے یہاں پر آپ کو جتنے بھی سینٹرز منشن ہیں یہاں پر 1 سے لے کر 21 تک اس میں آپ کو یہاں پر اسٹوشن بتائی گئی ہے اور ان تمام جو ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں جو آپ کو ذلے بتائیں گئے ہیں ان میں آپ کو جو ہے میٹرک پاس ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے آپ نے جو ہے کون کونسی پوچھ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر آپ نے جو ہے کالیفکیشن آپ کو یہاں پر منشن ہے تو یہاں پر جو ہے آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں سٹینو ٹائپیس سوڈجک لرک سپاہی اور نرسن سپاہی اس میں, ایٹی سپاہی کے لئے آپ لوگ جیسے اپلائی کریں گے تو یہاں پر جو ہے جیسا اس میں میں اپلائی کر سکتے ہیں فیمیل اپلائی نہیں کر سکتی تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سٹینو ٹائپیز کی پوست ہے گرٹ فورٹین کی پوست ہے اس میں آپ لوگ جو ہے پورے آپ لوگ جو ہے خیبی کے ساتھ آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان سے اگر آپ جو ہے پر سترہ سے لے کر تیس سال تک ہے اور یہاں پر آپ کی انٹرمیڈیٹ کالفکیشن ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں آپ کے پاس شورٹ ہینڈ ایٹی ورس پرمیٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور آپ کی جو ہے سیمپل آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے فورٹی ورس پرمیٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے سولٹر کلر کے لیے آپ کے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اگر آپ کوئی پاس جو ہے بی اے ایمہ ہے تو آپ کو اترجی ترگید آئی اور یہاں پر ای ایم ای ایٹی سپائی ہے تو آپ کے ایڈیوگیشن جو ہے آپ کو بتا رہی کہ نرسنگ کے لیے آپ کی جو ہے یہاں پر نرسنگ سپائی کے لیے انٹیمیڈیٹ ہونی چاہیے مینٹرک آپ کا جو ہے سائنس کے ساتھ ہونے چاہیے فرز جبین کے ساتھ اگر آپ کی ایٹی سپائی ہے تو آپ کی ایڈوگیشن جو ہے آپ کو بتاتے چلیں میڈل پاس ہونا چاہیے تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو جو ہے یہاں پر اسٹریشن کی ڈیٹ بھی بتائی گی ہے اور آپ کو ایزی منشن ہے تو آپ لوگوں نے اس میں جو ہے جب آپ کی ایسٹریشن کی ڈیٹ ہوگی آپ نے جس بھی بوس کے لئے اپلائے کرنا ہے آپ نے اس سینٹر میں پر چلے جانا ہے اب بات کرتے ہیں جسمانی میار کی تو آپ کا جو ہے قد آپ کا پانچ فور چینچ ہونا چاہیے چاہتی آپ کی تھارٹی وان ویٹھارٹی تری انچ ہونے چاہیے عمر آپ کی جو ہے یکم جوند سے پہلے پہلے آپ کو بتاتے چلیں گے یکم جوند تک آپ کی جو ہے سترہ سال سے زیادہ اور تئیس سال سے جو ہے آپ کو بتاتے چلیں گے اس میں سترہ سال سے مطلب کہ آپ کی جو ہے سیونٹین سے لے کر تئیس سال تک آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایڈوکیشن ہے سولجک لڑک کے لئے بی اے پاس یا آپ کی جو ہے ایم اے پاس ہے تو آپ کو جب پانچ سال کی رائے دی جائے گی تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے جہاں بھی آپ نے جو ہے بڑتی سنڈر آپ نے جانا ہو کر اسٹویشن کے لئے آپ نے اپنے ریل ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے ہوں گے اس کے لئے آپ کے جتنے میں ایڈوکیشنل سیٹیفکیئرٹس آپ کا سین ہے آپ کی آپ کا فارم آپ کا جو ہے بے فارم ہے اپنے چاہتر پاسپورٹس اور فورٹر اپنے فادر کا سین ہے اسی اور اگر آپ جو ہے ڈریویل ناسس آپ کے پاس ہے یا اگر آپ حافظ قرآن وغیرہ ہیں تو آپ نے جو ہے آپ کے پاس جتنے میں ٹپ لومہ ہے کمیٹر سیٹیفکیئرٹ آپ نے وہ ساتھ لے کر جانے ہوں گے تو یہاں پر سے کچھ اور کنڈیشنز آپ نے ان کو ریڈ بھی کر لینا ہے تو اس طرح آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس میں اپلائی کرنے میں کوئی بھی کنفیشن ہوتی آپ ہم سے کمنٹ شکلے میں پوچھ سکتے ہیں یہ تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند دیکھیں گے لائک کریں شیئر کریں ہمیں جانے کو نہ بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تھینکس فور واشنگ